السلام علیکم میں کسر راؤ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں اللہ کے رحم کرم اور فضل میں ہوں آمین آج میں آئی ہوں بلے شاہ قصور دربار حضرت بلے شاہ یہ اور یہ جو ہے یہ مسجد ہے انٹر ہوتے ہیں یہاں سے انٹرس ہے یہ انٹرس ہے اور انٹر ہوتے ہی یہ مسجد ہے اور یہاں پہ یہ ہے بلے شاہ کا مزار اور ہمیں اس کے لئے یہاں سے جانا پڑے گا اس طرح تو ابھی وہاں سے جا کے میں آگے سے پھر دکھا گئی یہ وضو خانہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ وضو کرتے ہیں اور یہ یہاں نماز پڑھتے ہیں مسجد ہے اور یہ جناب تریک لگیویا ہے پنجابی جی تریک کہہ دینے تھے ترکونیا میں لگیا نے اور جناب یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے میں ہیں کوالی کے لئے بیٹھے میں ہیں اور یہ دربیش کہتے ہیں اور سامنے بیتن خلا ہے اور یہاں یہ بھی تریک لگیویا ہے اور یہ ترکونیا میں لگیا نے ایسے لگتا ہے انگور لگے میں ہیں اور یہاں پہ بابا بلے شاہ کی جو ہیں وہ کتابیں جو ہیں وہ رکھی نہیں ہے اور میں ان سے بات کرتی ہوں اور جلدی بھی ہے یہ جو انٹرس ہے میں اندر سے جو ہے یہ ویڈیو اب بنا رہی ہوں انٹر ہونے کے بعد یہاں جو سامنے جو ہے ہم نے جوتے رکھوائے ہیں یہاں جوتے رکھوائے ہیں دس روپے فی جوڑا جو ہے وہ جوتے کا لیں گے اور یہاں پہ یہ دو کبریں بنیمی ہیں جو یہاں پہ ہی کوئی بیٹھتے تھے جیسے متولی یا مجاور یا جو بھی ان کو کہتے ہیں اور اسی طرف کوالی بھی لوگ گا رہے ہیں اب پتہ نہیں آپ کو آواز لوگوں کو آ رہی ہے یعنی مجھے تو آ رہی ہے اور یہ ہے جی مزار لیکن پہلے جو ہے وہ یہاں پہ یہ تبرکات ہیں تو تھوڑا سمیں پہلے ادھر جاؤں گی دو سو ستر سال پہلے ٹو سیونٹی یئرز جو ہے پہلے جو ہے یہ بابا بلے شاہ جو ہے وہ پیدا ہوئے ان کا نام ان کی والدہ ان کے والد نے عبداللہ رکھا عبداللہ سے ان کو بلہ بلہ کہتے تھے تو میں اب ذرا ان کی چیزیں دکھاتی ہوں یہ جو ہے ستار ان کا ہے ستار یہ بابا بلے شاہ کا اور یہ کلہ لکھا ہے کلہ مبارک اور یہ لکھا ہے گدڑی ان کی گدڑی مبارک یہ ان کی چیزیں ہیں جو ان کے یوز میں ہوتی تھی اور اس کو ایک الہدہ سے کمرہ بنا کے ایسے اور اس میں رکھا گیا ہے اور کچھ کبریں یہاں سہن میں ہیں ہم پہلے فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں اور بابا بلے شاہ کا مزار جو یہ ہے ہمیں نا یہ پھول دیاں ہیں جو یہ سامنے سہر ہیں انہوں نے اور ادھر سے یہ جی ان کا مزار ہے اور ان کے جو اشار ہیں وہ دکھے میں ہیں سچ سن کے لوگ نہ سیندے نہیں سچ آکھے تک گل پیندے نہیں اچھا سچ سن کے لوگ نہ سیندے نہیں سچ آکھے تک گل پیندے نہیں یعنی کہ سچ سن کے لوگ جو ہے نا وہ بات کو برداشت نہیں کرتے اور اگر سچ کہہ دیں تو لڑائی کرتے جدوں احد ایک اکلا سی نا ظاہر نا کوئی تجلہ سی نا رب رسول نا اللہ سی نا جبار تے نا کہات کرم شرع دے درم آگے پتہ نہیں وہ کیا ہے اور پھر بتا من سنگل پامن پیری ذات مذہب اے عشق نا پچھ دا عشق عشق دا ویری تو وہ پنجابی شاعر تھے بہت اچھی شاعری تھی اور یہ کام ہوا بہے ان کے اس پر آپ جب بھی آئیں دعا زمان مانگیں لیکن فاتح آجی جی میں پوچھتی ہوں ان سے کہ یہ پہلے کا ہے یا ابھی انہوں نے رینومیشن کی گئے ہیں جو رینومیشن ہے چھت کی یہ دو ہزار چھے کی جو ہے وہ ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ لیڈیز کا جو ہے وہ داخلہ ممنوع ہے یہ یہاں لکھا ہے دربار شریف کے اندر عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے باہوکم ڈسٹرٹ مالجر تو اچھا نبی یہ دیکھیں کبر یہ ہے یہ بھی ان کی کسی مجاور کی کبر ہوگی دیکھا لے پالک بیٹا حضرت بابا بلے شاک سرکار برکت شریف لے پالک بیٹا حافظ سلطان احمد مستانہ اللہ مفرد کرے سب کی ہم سب کی بھی آمین یہ وہ مسجد ہے جو میں نے انٹری ہوتے ہی دکھائی تھی جو انٹری میں ہے انٹری ہوتے ہی ہے وہ مرا جردیاں نکال دیا انہیں اور کچھ یہاں ان کے سہن میں یہ کبریں ہیں اور یہ سامنے جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کہیں ہیں صفائی کرنے والے یہ بھی کبریں ہیں میری مجھے کہہ رہے ہیں یہ جو ریڈ شیٹ والے بیٹھے ہیں یہ سہرے یہ والے یہ تو کہہ رہے ہیں یہ چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں ہمیں اسے نا انہیں ضرور لیں تو میں نے لے لیا ان کو کیپچر کر لیا ہے سائیڈ ہے ان کے مزار کی اور موسم بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کتنی ہوایں چل رہی ہیں اور یہ جو ہے نا یار خاص حضرت سید بلے شاہ حضرت پیر سید جعفر سرکار یہ ان کے فرینڈ ہے یہ حضرت بابا بلے شاہ کے جی جی بلکل یہ ان کے فرینڈ کی جو ہے وہ کبر ہے یہ دیکھیں جی 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 یار خاص حضرت بابا بلے شاہ اور جو یہ صاحب ہیں یہ پیر سید جعفر شاہ سرکار تو یہ جی ان کے فرینڈ کا مزار ہے اور نیچے کبر ہے اوپر جو ہے یہ لکڑی کا جو ہے یہ چاروں طرف ایسے بنا دیا جیسے کوئی ہاں جیسے کوئی چرپائی کوئی بیٹ کوئی اس طرح سے اور یہ ان کے سہن بھی کبر ہیں سائٹ پہ یہ کچھ روم ہے اور یہ جو یہاں پہ رہتے ہیں منتظمین ان کے لئے ہیں لیڈیس اگر نماز پڑھنا چاہیں تو یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہاں لیڈیس کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہاں بھی شدر تھوڑا کام ہوا ہے یہ بھی دو ہزار چھے کا کام ہوا ہے اور اٹھر کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے جلہ آن فقیر تے خاکھا جان راضی ہوئے ملہ ملہ اٹھے مسالچی دو نحال اکو چھت لوکاں کردے چانرنا آپ انیڑے ند چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھے نہ کوئی سانو منے بابا بلے شاہ جو ہے یہ ان کو ان کا یہ سارنگی بجاتے تھے جو ابھی سارنگی بجاتے تھے وہ ستار یہ وہ ستار بجاتے تھے اور لوگ جو ہے ان کو کہتے تھے کہ یہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے اور اس طرح کے جو اس وقت ان کے جو ہمارے جو علماء تھے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ خارج کر دیا ان کو مسلمان ہونے سے اور یہ تو نوز بلا مسلمان نہیں ہے نہیں کہنا چاہیے اس طرح ہمیں اور جب ان کے ڈیتھ ہوئی تو کسی بھی مولوی کسی بھی امام نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ شہر سے باہر جگہ ہوتی تھی اور جو خسرے تھے نا خسرے جو کیا کہتا ہے بھی نہیں اس کو ان کو خاجہ سرا خاجہ سرا عام لینگویج بھی کسی بھی کہتے ہیں لیکن خاجہ سرا خاجہ سرا جو تھی یہ انہوں نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا اور انہوں نے یہاں پہ دفنایا اور یہ جو جگہ ہے اب یہ شہر کا سینٹر ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت یہ شہر سے باہر تھی اتنے سو سال یعنی کہ دو سکریاں پہلے جو ہے وہ یہ باہر تھی جہد میں سبت عشق دا پڑھیا دریہ بے وعدت دا بڑھیا تو لوگ یہاں پہ جی نیاز بھی بانتے ہیں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ یہ دیکھیں مدد کے دھاگے بھی بانتے ہیں چونگیاں باندی ہوئی ہیں دیئے جلاتے ہیں ناٹ فیئر یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں تو بس یہ وہاں پہ سارنگی وہ کیا لوگ کچھ ستار اور سارنگی یا اللہ جانے کیا کہتے ہیں اس کو وہ بجا رہے تھے اور کوالی جو ہے وہ گا رہے تھے اب ہم جو ہے وہ جانے لگے ہیں واپس اور ہم جائیں گے اب بازار میں کسور کے اور بازار کے ہم نے یہاں پہ جو ہے اندرس سے کھوئے والے اور وہ جو گول گول سے ہوتے ہیں لڈو وہ والے تیل جن کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور اور کیا اور ہم نے فالودہ یہ ہم نے کھانا ہے اور یہاں پہ میرے پاؤں جل رہے ہیں تو میں تیز تیز چلتی ہوں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے بادل گھر کے آئے میں کالے سیاہ یہاں وہ معصوم سا سورج چھپا ہے اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنے بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا نیکس ویلوگ کے ساتھ میں پھر اپنی حقوق میں حاضر ہوں گی اس وقت کے لیے اللہ حافظ